بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں مفتی بلال احمد قاتلی آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بکیوٹوک چینل اور ہمارا فیس بک کپیش مفتی بلال احمد قاتلی دن بھر صرف ایک تسبیح پڑھیں سوچ سے زیادہ رز دولت میں لگا پہار جتنا قرض ہے اللہ تعالیٰ سے آپ کو نجات ضرورت آپ سمار دے گئے صرف ایک تسبیح پڑھنی ہیں اور اگر کوشش کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں تو ایک تسبیح فجر کے بعد پڑھیں اور ایک تسبیح مغرب کے بعد لیکن دونوں میں سے اگر ایک ٹائم پڑھ سکتے ہیں یعنی فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں پڑھیں مغرب کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں دونوں صورتوں میں آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا لیکن جتنا گولڈ زیادہ ڈالیں گے تو زیادہ مٹھا اتنا ہوگا اگر ڈبل ٹائم پڑھیں گے تو آپ کو ڈبل ٹائم آپ کو فائدہ ہوگا جیسے ہم اپنی ہر چیز کو چاہتے ہیں دگنا تگنا دس کنا ہمیں اس کا فائدہ اصل ہو جتنی زیادہ پڑھیں گے یہ ایک تو پڑھنی ہے دو پڑھنے چاہیں پڑھیں ہر نماز کے ساتھ ایک تسبیح پڑھنا چاہیں کہ یہ ایک ایسا اسمیازم ہے جب تک پڑھتے رہیں گے زندگی آپ کی خوشحال اور آسانی سے گزرے گی اور رزق بھی ملے گا دولت بھی ملے گا مال بھی ملے گا پیسہ بھی ملے گا کرو بار بھی ملے گا ساتھ ساتھ آپ کا خدا نہ خاصہ کر زیادہ اس سے بھی آپ کو نیات ملے گی تو کونسی تسبیح ہے کیسے پڑھنی ہے اس ویڈیو کے اندر شیئے کروں گا آپ سے گزائش کروں گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر نہیں ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور ضرور کیجئے گا ساتھ لگے بہلے گن کے بٹنگ دوائیے گا تاکہ آنے والی تمام لیٹنس ویڈیوز آپ کو بروک مل سکیں اگر آپ ہمیں فیس بوک پر دیکھ رہے ہیں ہمارے اس فیس بوک پیج مفتی بلال احمد قادی اس کو فالوز ضرور کیجئے گا اجازت کیلئے کمینٹ میں اللہ لکھئے گا خاص اجازت کیلئے اس ویڈیو کو جسٹ لائک کیجئے گا ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا عمل پر جائیں گے لیکن اس سے بھی دعا کریں گے دعا پر امین ضرور کیجئے گا کمینٹ میں ہمیں لکھئے گا زبان سے دل سے کہیے گا اور اگر آپ بھی اپنے لئے خصوصی دعا کرانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمینٹ کیجئے گا کوئی بھی مقصد ہے کوئی بھی مراد ہے کوئی بھی حاجت ہے کوئی بھی خواہش ہے آپ لکھیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دعا کیجئے گی اور دیکھئے گا دعا کی طاقت سے چڑکیوں میں انشاءاللہ اللہ آپ کی دعاوں کو قبول فرمالیں گے تو کونسا آج کا وظیفہ ہے شیئر کروں گا لیکن پہلے کمینٹ پڑھتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام میں بہت پرشان ہوں پلیس میرے لئے دعا کیجئے گا میں بارہ سال سے ایک لڑکی سے محبت کرتی ہوں پہلے وہ لڑکا شادی کرنے کے لئے بولتا تھا اب وہ مجھ سے بات تک نہیں کرتا ہر جگہ سے ہر نمبر بلوگ کر دیتا ہے پلیس میرے لئے دعا کیجئے میرے محبوب سے میری بات ہو جائے مجھ سے شادی ہو جائے آمین سم آمین اللہ تعالیٰ آپ کی محبت آپ کا پیان نصیب فرمائے جل سے جل آپ کی شادی ہو جائے شادی کی رکافتے دور ہو جائے بلوگ کیا ہوگا فوری طور پر ان بلوگ کرے بات نہیں کرنا فوری آپ کی بات ہو جائے نرازگی ہے محبت کے اندر بدل جائے خفا ہے واپس ٹھیک ہو جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی محبت آپ کا پیار آپ کو نصیب فرما دے اور اسی سال آپ کی اس کے ساتھ شادی ہو جائیں شادی کی رکاوٹیں دور ہو جائیں شادی کے مسائل حل ہو جائیں بندی شہر رکاوٹ ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دے اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب اچھے کرے بدنصیبی کی طالے کھولے اللہ آپ کی مند کی مرادوں کو حاجتوں کو خواہشوں کو پورا فرما دے جس کو مانگتے ہیں صبح شام اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جھولیوں میں ڈال دے آمین اپنے دو جیسے میں نے آپ کو بتایا دن میں بار میں ایک تسبیح ضرور پڑھیں یہ تو ڈیفینیٹلی اپنے پڑھنی پڑھنی ہے لیکن خوشش کریں کہ صبح شام پڑھ لیں ایک فجر کے بعد پڑھ لیں ایک مکرہ کے بعد سب سے قیمتی وقت ہوتے ہیں اور ان وقتوں میں شروع سے جب سے میں نے چیزیں شروع کی ہیں جن کو میں نے ان ٹائموں میں دیا ان کو فائدہ ہنڈرڈ پرسنٹ ضرور حاصل ہو گئے نینٹی فائیب نینٹی نائن نہیں ہے ہنڈرڈ پرسنٹ کی میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں پس جیسے ہم پڑھیں گے اس سے پہلے آپ نے سات مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھنا وہ دروشیب جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم و علی عبراہیم انک حمید مجید اللہم مبارک علی محمد و علی محمد اور اس کے بعد ایک تصویح آپ نے یہ پڑھنی ہے یہ اسم عاظم میں سے ہے اور اسم عاظم وہ چیز ہوتی ہے کہ جب انسان اس کے ذریعے جس چیز کو طلب کرتا ہے اللہ تعالی اس کو ضرور نصیب فرماتے ہیں تو آپ کو رز چاہیے دولت چاہیے پیسہ چاہیے گھر چاہیے گھاڑی چاہیے اللہ تعالی کرے گا قرضوں سے نجات عطا فرم چاہتے ہیں اللہ غیب کے خزانوں سے ایسی جگہوں سے مدد کرے گا جہاں سے آپ کو بہم کمان بھی نہیں ہوگا وہ کون سے اسم عاظم ہے اسم عاظم آپ کی سکرین کے پر آرہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اسم عاظم ہے جس کے بارے میں سرکار دعایم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمائے کہ یہ ہے وہ اسم عاظم کہ اس کو پڑھ کر انسان جو مانگتا ہے اللہ اس کے نصیب ضرور لکھتا ہے تو پڑھ کے مانگئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہنڈرڈ پٹسنٹ انشاءاللہ ضرور اطاف رمائے گے ضرور عمل کیجئے گئے انشاءاللہ آپ کو بہت فیدہ ہوگا ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی نیکس ریڈیو گئے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ